السلام علیکم ایبیون سو اس ویڈیو ہمیں پیوریفیکیشن اف ڈومیسٹک وارٹر بیچنگ ٹھوٹر اب دیکھو سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو سیڈیمنٹ ہوتے ہیں نا وارٹر میں اس کو ہم لوگوں نے ریموف کر لینا ہوتا ہے صحیح ہے کوئی بھی اگر کوئی بھی پانی میں کوئی بھی چیز بڑھی بھی ہے ٹھیک ہے کوئی پتہ ہو سکتا ہے کچھ بھی گن بلا جو بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے پانی سے ریموف کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس سیڈیمنٹ کو ہم پانی سے کیسے ریموف کرتے ہیں یا تو ہم اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے دیتے ہیں ٹھیک ہے یا تو ہم اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یا تو ہم لوگ ایک پیس آف کلاث لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے اس کو چھاند دیتے ہیں ٹھیک ہے مانی کو تو جو بھی سیڈیمنٹ ہوتے ہیں وہ ساف ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے پھر ہم لوگوں نے bleaching powder کو estimate کرنا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے کتنا quantity of bleaching powder دالنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس ایک فورمولا ہے d is equal to w multiplied by r multiplied by 7.2 divide by x ٹھیک ہے اب d جو ہے d ہمارے پاس ہے quantity of the bleaching powder ٹھیک ہے d is the quantity of bleaching powder and w is the quantity of water ٹھیک ہے r جو ہے یہ ہمارے پاس chlorine کی dose ہے ٹھیک ہے اس bleaching powder میں کتنی chlorine کی dose ہوگی ٹھیک ہے اور ایک جو ہے نا یہ ہمارے پاس percentage of chlorine in the bleaching powder ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کو پتہ لگ جگہ کہ ہم نے کتنی جو ہے وہ dose of bleaching powder پانی میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اب ہم میں پتہ لگ کیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے جتنی بھی ہماری وہ تھی chlorine تھی sorry bleaching powder تھا ٹھیک ہے وہ آپ نے پانی میں add کر دینا ہے پانی میں add کر دینا ھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو property mix کر لینا ہے ٹھیک ہے mix کر لینا ہے اور 30 minutes کے لئے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے 30 minutes کے لئے چھوڑ نے پھر اس کے بعد کیا ہوگا پھر آپ میں پانی کو smell کرنا ہے ٹھیک ہے اگر پانی پانی سے آپ کو chlorine ک smell آ رہی ہے تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے اگر chlorine ki smell نہیں آ رہی پانی سے ٹھیک ہے طب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر smell آ رہی ہے تو well and good ٹھیک ہے اگر نہیں آ رہی smell ٹھیک ہے 9 smell تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے مزیدcoloرین ایڈ کر مزید آپ نے glыч 패ر آمر ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور تب تک آپ نے ایڈ کرنا ہے بی کوئی ماż کے لی پلنس نی آئی ہے اچھی بات ہے نہیں آ رہی اللہ بلچ الر Aiڈ پلنس نی پلنس نی پولہ گفر اگر آ رہی ہے تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے دیکھو پھر دوسری بات یہ نا کہ کلورین جو ہے میکسیمم ہم ڈرنکنگ وارٹر میں کلورین کتنی ڈال سکتے ہیں میکسیمم جو ہم لوگ ڈالتے ہیں نا ڈرنکنگ وارٹر میں کلورین وہ ہمارے پاس ہوتا ہے 4 parts per million ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ کلورین test strips بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے strips بھی ہوتی ہیں جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کلورین ہم نے کتنا ایٹ کر لیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جب ڈسنفیکشن ہو جاتی ہے نا after ڈسنفیکشن تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس پانی کو جو ہے ایک safe container میں رکھ لے نا جو non contaminated container ہوگا نا اس میں ڈال دینا ہے اور properly tightly بند کر دینا ہے ٹھیک ہے کہ اس پانی کی contamination نہ ہو پھر سے ٹھیک ہے اچھا یہ ہو گیا اس کے علاوہ نا ہمارے پاس term use ہوتی ہے that's the stable bleach stabilized bleach ٹھیک ہے یہ بائے با خیر میں پوچھ سکتے ہیں تو اس کو یاد کرنے کے لئے نا جب ہم لوگ bleaching powder ہیں نا تو اس bleaching powder کو ہم لوگ bleaching powder کو جو دوسرا نام ہے نا that's chlorinated lime ٹھیک ہے chlorinated lime بھی کہتے ہیں bleaching powder کو ٹھیک ہے جب ہم اور جب ہم لوگ اس کلورین کو نا air میں اس طرح کھلا چھوڑ دیتے ہیں نا ٹھیک ہے air میں جب اس کو ہم کھلا چھوڑ دیتے ہیں یہ light کی exposure ہوتا ہے moisture کا exposure ہوتا ہے تو کلورین جو ہوتا ہے نا وہ lost ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے اس کو ہم لوگ روکنے کے لئے کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں lime add کر دیتے ہیں جب ہم اس میں زیادہ lime add کر دیتے ہیں نا تو یہ stabilize ہو جاتا ہے یہ bleaching powder ٹھیک ہے صحیح ہے تو اس کو آپ stabilize bleach کہتے ہو ٹھیک ہے that's it we're done with this topic if you guys have any question you guys can ask thank you جلال اللہ خیر